بس جل جانے کے حادثے ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کا اب تک کی تفتیش پر کہنا ہے کہ بظاہر بس نے گیس لیک ہونے پر آگ پکڑی ان کا مزید کہنا تھا کہ بس ڈرائیور کو حراست میں لے کر ڈرائیور اور سی این جی کٹ لگانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سی این جی لیک ہوئی ہے لیک ہونے کی وجہ سے فیول بھی تھا پیٹرل بھی تھا اس میں اگنائٹ ہوا ہے اور ایک انفرنو تھا جس میں سب کو جلا دیا گیا ہے مرس چند سیکنڈز میں پوری جھلس چکی تھی انویسٹیگیشن جاری ہے کیس ریجسٹر کر لیا گیا ہے ڈرائیور ہز بین اریسٹڈ ڈرائیور کو شامل تفتیش بھی کر لیا گیا اور کیس میں اس کا نام بھی دیا گیا ہے جو سی این جی جہاں سے فٹ کی گئی ہے وہاں بھی ہماری ٹیمز گئی ہوئی ہیں انہیں بھی ہم شامل تفتیش کریں گے حکومت کی طرف سے سی این جی سلنڈر کے محفوظ ہونے کو جانچنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ سی این جی سٹیشن مالکان زیادہ پریشر والی گیسٹ ڈال کر سی این جی سارفین کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو الاؤ ہے وہ دو سو بار تک کپیسٹی ہے نا اس کی جبکہ میں نے تقریباً تیرہ ساری فیلنگ اٹرٹنگ آم کیا ہے تو ہمیں دو سو بار پرتے تھے ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت سی این جی کٹس لگانے والوں کو مجبور کرے کہ وہ صرف حکومت کی منظور کردہ کٹس کا ہی انتخاب کریں اس مقام پر بس جلنے کے حادثہ میں نو قیمتی جانے کھونے پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت کو پبلک ٹرانسپورٹ مالکان کو اس بات کا پابند نہیں بنانا چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیوں میں سی این جی کٹس لگواتے وقت تمام حفاظتی پہلوں کو مدن نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ مسافروں کی لائف انشورنس کے لیے بھی اقدامات اٹھائیں اسید علی تور ڈان نیوز اسلام آباد